بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین نو سے سوشل میڈیا کے اوپر نوہ سٹی کے نو سی کا وویلہ کیا جارہا جس طرح بلیو ورل ہاؤزنگ سوسائٹی کے چیئرمن ساد نظیر نے وویلہ کیا تھا کہ ان کو نو سی مل گیا لیکن وہ صرف اس وجہ سے کیا گیا تھا تاں کہ وہ مارکیڈ سے مزید پیسے اٹھائیں ایک تو نوہ سٹی کا جو نو سی ہے اس کی میں حقیقت بتاؤں گا کہ کیا گیم چلائی جا رہی ہے نوہ سٹی کے جو مالک ہیں چودری جنید ان کے پیچھے کون سی سیاسی شخصیت ہے کہ جو یہ سب کروا رہی ہے اور تجوریاں بھار رہی ہے کیونکہ پاکستانیوں سمیت اورسس جو پاکستانی تھے انہوں نے اپنا سرمایہ لگایا دو سال ہو گئے ان کو صرف فائلیں تھما دی گئیں اور ابھی تک نہ تو ڈیولپنٹ کا کام ہوا نہ ہی کوئی لی آؤٹ پلین ہے اس حوالے سے یہ بات کروں گا تیسرا آپ کو بتاؤں گا کہ تھانا چونترا یعنی کہ صدر سرکل جو لگتا ہے وہاں پہ ایک ڈی ایس پی ہے عبدالستار خان انہوں نے اس دفعہ یہ کیا ہے کہ جتی بھی جلی ہاؤزنگ سوسائٹیز کے جو ملکان ہیں ان کے خلاف مقدمات درج کیے اور آپ کو معلوم ہے کہ ایسے جو چونترا یاسر مرزا کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا وہ بھی میں بتاؤں گا کہ ان کی مطلقی وجہ کیا بنی کس کیس میں کون سا مقدمہ درج کرنے کے عوض پیسے لیے گے مبینہ طور پر ہمیں یہ اطلاع ملی کہ ایک اورسس پاکستانی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے نصار افضل جس کا ماضی میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس نے میڈیا کے ساتھ بھی ایک ڈر کیا جا رہا ہے اورسس پاکستانی نصار افضل کی جانب سے وہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو آلیڈی یہ بھی معلوم ہے کہ جو ایک بہت بڑی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہی حبیب رفیق گروپ کی اس کے اوپر اس کے مالک کے اوپر زائد رفیق کے اوپر مقدمہ درج ہوا کیپٹل سمارٹ سٹی کی میں بات کر رہا ہوں اس کے بعد مختلف سوشل میڈیا گروپس میں ستار خان جس نے یہ سٹینڈ لیا تھا اس کو ہٹانے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے اور الزام تراشیہ کی جا رہی ہیں کیونکہ رولپنڈی پولیس کے ایک مطبر ذرائع سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایسا دبنگ آفیسر ہم نے تائنات کیا ہے کہ یہ نہ تو جھکتا ہے اور نہ ہی رشوت لیتا ہے یہ کام کرتا ہے بارہ ہنے اور آپ کو اب نظر آئے گا کہ تھانہ چونترہ کے علاقے میں جو کلیشنک آف کلچر تھا وہ ختم ہو جائے گا لیکن بات شروع کرتے ہیں نوہ سٹی کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ تین دنوں سے مختلف سوشل میڈیا کے پ نو سی کا وویلہ کیا جا رہا اور بتایا جا رہا ہے جی نوہ سٹی کو نو سی مل چکا ہے آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ جو ہاؤزنگ سوائٹیز ہیں ان کے جو پراپٹی ڈیلرز ہوتے ہیں یہ بیسیکلی کھیلتے ہیں سٹا سٹا کس طرح کھیلتے ہیں اب جس طرح انہوں نے ایک وویلہ کیا کہ نوہ سٹی کو نو سی مل گیا اس کے بعد انہوں نے باری انویسمنٹ اٹھائی کہ جو فائل تین لاکھ پچاس ہزار پانچ پر لے کی تھی اس کو انہوں نے پانچ لاکھ میں کر کے ب جا پھر کسی نے کمرشل کی فائل سات لاکھ آٹھ لاکھ چودہ لاکھ روپے تک فائل بیچی لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ نوہ سٹی کے پیچھے وفاقی وزیر حوابازی غلام سربر خان ہے اور اس حوالے سے نیو نے بھی انکوائری کی منظوری دے دی ہے کیونکہ ابھی تو آپ کو معلوم ہے کہ سیاسی گہمہ گہمی ہے اسلام آباد میں ایک طرف طریقے اعتماد ہے دوسری جانب عمران خان کا خطاب ہے اور پھر ایک خط کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو افیشل سیکرٹ ایکٹ آتا ہے کیونکہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس خط کے ایسی لائنیں کابینہ کے ساتھ ڈسکس کر کے اس خط کو سیل کیا گیا ہے لیکن کیونکہ نیو اپنا کام کر رہے ہیں نوہ سٹی کے حوالے سے انکوائری اب نوہ سٹی کا جو نو سی ہے ہمیں یہ اطلاع موصول ہوئی ہے ہم نے ٹی اے میں اٹیک سے بھی رابطہ کیا انہوں نے کہا جی ہم نے بھی تک نوہ سٹی کو نو سی جاری نہیں کیا پھر پھاٹا پاکستان ہاؤز ان ٹاؤن پلیننگ اسوسیشن کے حکام سے ہماری بات ہی انہ نے کہا جی نوہ سٹی نے ہمیں نو سی کے لیے لکھا ضرور تھا ہم نے کچھ ڈاکومنٹس مانگیا ہے لیکن ابھی تک وہ ڈاکومنٹس نہیں دیے گئے اور اس حوالے سے جو چیزیں انہوں نے ہمیں پروائیڈ کی ہیں پھاٹا حکام کا یہ کہنا تھا کہ وہ ہم نے لہور بھیج دی ہیں کیونکہ ان کے ہیڈ آفیس لہور ہے اب لہور سے اس کی منظوری ہونی ہے لیکن جو نو سی کا ایک جھوٹا ڈراما کھیلا جا رہا ہے جس طرح بلیو وائلڈ سٹی کے چیئرمن س ساتھ نظیر نے وہ ڈراما کھیلا تھا اب وہی بات نوہ سٹی والوں نے شروع کر دیا ہے اور دیکھ لیں کہ لاکھوں کی تعداد میں فائلیں فروخت کی گئی ہیں میری جو ٹی ایم ای اٹک ہے آر ڈی اٹک کے حکام سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا جی نوہ سٹی کے پاس اتنی زمین نہیں ہے کہ ہم ان کو انو سی جاری کریں کیونکہ جو ڈیویلپنٹ آتھولٹی کا اقلاع بنا ہوا ہے کہ آپ کے پاس ایک موزہ میں کچھ سو کنال زمین ہوگی تب آپ کو انو سی دیا جائے گا لیک لیکن وہ یہ اطلاع موصول ہوئی ہے اب دیکھیں نوہ سٹی والوں نے اسلام آباد میں فراڈ کیا اس کے بعد لاہور میں انہوں نے اربور پہ کی پراپٹی خریدی اور اس کے بعد حکومتی ادارے کیا سوئے ہوئے ہیں کہ پشاور میں انہوں نے انیگریشن کی اور وہاں پہ انہوں نے اب فراڈ شروع کر دیا اور یہ اطلاع موصول ہو رہی ہے کہ پشاور میں ان کو انو سی ملا ہے لیکن یہاں پہ ایک سب سے جو اہم بات ہے کہ وہ یہ ہے اداروں کو معلوم ہے کہ نوہ سٹی کا مالک جوڈری جنیت فراڈ کر رہ ہے لیکن جو سرور خان ہیں پی ٹی آئی کے آپ کو بتا ہے وہ وزیر ہے ان کی وجہ سے یہ نیب اس طرح ہاتھ نہیں ڈال رہا اور ہم نے آلریڈی آپ کو بتایا تھا کہ نوہ سٹی میں ایک جالی کرنل بھی ہے جو اپنے آپ کو کرنل بتاتا ہے لیکن اس کا کسی ادارے کے ساتھ تعلق نہیں ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ یہ اس نے ڈراما کھیلنا شروع کر دیا ہے نوہ سٹی کے پاس کوئی انو سی نہیں ہے میں دوبارہ اپنے پروگرام میں تمام ناظرین کو یہ اگاہ کر دوں کہ صرف آپ سے مزید پیسے انٹ لیے یہ کام کیا گیا ہے کیونکہ ان لوگوں نے آلریڈی آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ فائل پر چیز کرنے جاتے تھے انہوں نے ٹیکس نہیں لگایا تھا اب جب آپ فائل ٹرانسفر کروانے جاتے ہیں تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ فائلر ہیں نون فائلر ہیں فائلر کا علیدہ ریٹ مختص کیا گیا ہے جگہ ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے نون فائلر سے علیدہ جگہ ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے لیکن نوہ سٹی کے پاس نو سی نہیں ہے خیال کیجئے گا اپنی رقم سے محروم امت ہوئیے گا کیونکہ آپ کے پیسے ڈوب جائیں گے ان کے پاس زمین نہیں ہے جتنے انہوں نے فائلیں فروغ کر دیا ہیں اب آتے ہیں چکری کے چکر میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک آور سے اس پاکستانی نسار افضل لیں تھانا چونترہ میں بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے علاوہ ایک مقدمہ درج کروایا ہے اس حوالے سے ہمیں کیونکہ آپ لوگوں نے کمنٹس بھی کیا تھے جی آپ ہاؤزنگ سوسائٹی کے مالکان سے ان کا موقف نہیں لیتے تو میں نے ساد نظیر سے بہت کوشش کی کہ اس کا موقف میں جان سکو کیونکہ آپ تو ساد نظیر نے اپنی اس بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے ایک چھتری استعمال کرنا شروع کر دیا ہے وہ چھتری کونسی ہے وہ میں آنے والے پروگرام میں ثبوتوں کے ساتھ آپ کو دکھاؤں گا کہ ساد نظیر جو ایک قبضہ مافیا ہے لیکن جو آپ کو معلوم ہے کہ نیم اجاز وہ پہلے دفعہ گریفتار ہوا اڈیالا جیل میں ہے اس کے اوپر ایک نہیں چالی سے زائد مقدمات ہیں کچھ مقدمات دہشتگردی کی دفعات کے ہیں کچھ قتل کے ہیں اقدام ق قتل کے ہیں خیر اس کے اوپر ایک الہدہ سے پروگرام کروں گا لیکن نصار افضل کے حوالے سے چودری نیم اجاز کے بائی چودری ندیم اجاز یہ چودری ندیم اجاز وہ ہیں جن کو پولیس حراست سے چودری نیم اجاز نے ہدکڑی لگے ہوئے فرار کروایا تھا انہیں نے ایک وائس نوٹ کیا کہ نصار افضل نے جو مقدمہ درج کروایا ہے اس حوالے سے چودری ندیم جو ہیں ندیم اجاز ان کا یہ وائس نوٹ ذرا سنیے کہ وہ اپنے موقف میں کیا کہہ رہے ہیں بلو وائلڈ سٹی سے یہ جو نصار افضل کہہ رہا ہے کہ میں آور سیز پاکستانی ہوں میری گیارہ سو کنال زمین پہ گلو وائلڈ سٹی نے قبضہ کیا ہوا ہے اس کو اتنا نہیں پتا کہ اس کی زمین بنتی کہاں ہیں میری الحمدللہ بلو وائلڈ کی پچیس سے تیز ہزار کنال اس ایریا میں زمین بنتی ہے اور میں نے ایک ایک مالک سے بارہ سو روپے کے ایگریمنٹ کرنے کے بعد پراپر جگہ ٹرانسفر کرائی ہے اور قبضہ میرے پاس موجود ہے دوسرا یہ جو کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ جو ہے میرا قبضہ تھا میری پوزیشن تھی میرے جتنے بھی قبضے ہیں جتنے بھی میرے کمرے بننے ہوئے ہیں بقیدہ ان کے اوپر میری چاکنگ ہوئی ہے اور یہ شریف آدمی اگلے روز قبضہ مافیا کے چند گروہ بیج کے ان کے اوپر سارا چاکنگ مٹا رہا ہے اور میں نے ڈراؤن سے ان کی بقیدہ ٹکس لی ہوئی ہے پوری ویڈیو لی ہوئی ہے کہ یہ جیسے چوناؤز کو مٹا رہے ہیں اور یہ ساری بغیرتی کر رہے ہیں کم سے کم اس بندے کو اتنی شرم آنی چاہیے کہ کسی کی زمین پہ اپنے آپ کو جو اورسیز پاکستانی کہتا ہے وہاں سے یہ انٹر پول کا بگوڑا ہے اور اس نے اسی زمین کے بے شمار لوگوں سے کروڑوں روپے اٹھائی ہوئے ہیں اور بار بار بیانے لے کے اس کے بعد یہ اپنی زبان سے بدل جاتا ہے اس کی زمین نائب کی کاشن ہے اور یہ مجھے ثابت کرے کہ اس کی زمین میرے پہ کہاں پہ بنتی ہے اور ایک 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 بندے سے میں نے پراپر طریقے سے اپنی زمین لیا اور میرے پاس اپنی پوزیشن موجود ہے ابھی جہاں پہ بھی یہ زمین اس نے قبضہ یہاں پہ یہ بیٹھا ہوا ہے اس کے اندر بھی میری زمین بہت زیادہ ہے جو اس نے اپنے لوگوں کو مختلف بیانوں پہ ان کے حوالے کی ہوئی ہے یہ جو اپنے آپ کو پاکستانی اورسیز کہتا ہے اس کا آپ نام دیکھیں جگہ جگہ پہ جگہ جگہ پہ اس نے نفسر بازیوں کی ہوئی ہے میرا اسے چیلنج ہے یہ میرے سامنے بیٹھے میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کو میں ایک منٹ میں ننگا کروں گا پر لاتا ہوں اور آپ کو واضح کر دوں گا کہ میری اگر میں گلٹی ہوا میری زمین اگر اس سے کئی گناہ زیادہ نہ ہوئی میری زمین اگر وہاں پہ نہ مجود ہوئی تو میں مجرم ہوں گا اگر یہ بندہ گلٹی ہوا اگر اس کی زمین وہاں پہ مجود نہ ہوئی پھر اس کو پوری محفل میں پوری لوگوں میں جہاں بیٹھتا ہے وہاں پہ اس کو اس چیز کا اس کو ازالہ دا کرنا پڑے گا بہت شکریہ یہ میری تمام اداروں سے وزیراعظم عمران خان سے اور تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ایسے نوصورباز لوگوں کی پراپر انکواری کی جائے اور ان کی پراپر چیکنگ کی جائے اور یہ کیوں پراپر گنڈے کر رہے ہیں اور گنڈوں کو پیسے دے کے لوگوں کی زمینوں پر کیوں یہ قبضہ کر رہے ہیں جی ناظرین یہ میں نے اپنے پروگرام میں یہ اس قبضہ مافیا کا موقف بھی چلا دیا ہے انہوں نے جو اپنا موقف دیا اور اب بات کرتے ہیں ستار خان کی جو ڈی ایس پی صدر میں تائنات ہیں یعنی کہ تھانہ چونترہ میں وہ ڈی ایس پی ہیں اور ان کے خلاف یہی نسار افضل جو اوورسیز پاکستانی ہے یا آپ کو میں بتاؤں جو حبیب رفیق گروپ کے زائد رفیق ہیں جو کیپٹل سمارٹ سٹی کے مالک ہیں سائن اینا میں ان لوگوں نے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے ستار خان ڈی ایس پی کے اوپر الزام تراشیہ شروع کر دی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے جو ستار خان بلی ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کی پشتپنہ ہی اس کو حاصل ہے یعنی کہ وہ بلی ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں اور ان کے خلاف جتنے بھی مقدمات درج ہونے جا رہے ہیں ان کو مقدمات درج نہیں کروارا لیکن حقیقت اس کے بالکل براقس ہے بلی ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے خلاف آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ چالی سے زیادہ مقدمات درج ہیں اس میں ساتھ نظیر بھی نامزد ہیں اس میں نئیم اجاز ندیم اجاز جس کا میں نے وائس نوٹ آپ کو سنایا یہ بھی نامزد ہے لیکن آپ کو یہ بات بتا دیں کہ جو ستار خان کے اوپر الزام تراشی کی جاری ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ ستار خان نے اب سٹینڈ لیا ہے اور اگلے پروگرام میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو چونترہ کے علاقے میں غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں وہاں پہ ایک لینڈ ڈیولپر تھا چودری فرق اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں کہ حبیب رفیق گروپ کے زائد رفیق کو گرفتار کیوں نہیں کیا جارہا سائی نام کو گرفتار کیوں نہیں کیا جارہا ساتھ نظیر کو گرفتار کیوں نہیں کیا جارہا اس حوالے سے ہم نے بہت زیادہ کوشش کی کہ کسی کا موقف ہمارے سامنے آسکے ایک موقف ہمارے سامنے آیا اس کو ہم نے چلا لیا ہم نے نصار افضل سے بھی رابطہ کیا کہ وہ اپنے حق میں کیا کہنا چاہتا ہے اس سے جو مقدمہ درج کروایا ہے کالو اس مقدمے کا پول سمالٹم کروں گا اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو بلٹس فائر کیے گئے ہیں وہ بلٹس کیسے فائر کیے گئے ہیں جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے اس میں کیا آیا ایک بہت ہی حقیقت ہے کہ یہ قبضہ مافیا اس قدر اس نے اپنے پنجے گال لی ہے کہ یہ غریبوں کی زمینوں پر قبضہ بھی کرتا ہے اور کوئی آواز بلند کرتا ہے تو اس کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں اس کے اوپر فائرنگ بھی کی جاتی ہے نو ڈاؤٹ کے تھانہ چونترہ کا علاقہ نو گو ایریا بناوا ہے لیکن اس کی حقیقت آنے والے پروگرام میں میں آپ سے شیئر کروں گا اور نصار افضل اگر اپنا موقف دینا چاہے گا تو میں اس کو بھی چلاوں گا جو ساتھ نظیر ہیں وہ اپنا موقف دیں گے ہم اس کو بھی چلائیں گے زائد رفیق جو کیپٹل سمارٹ سٹی کے مالک ہیں وہ موقف دیں سائی نام جو اپنے حق میں جو کچھ کہنا چاہتا ہے ہم یہ نمبر بھی ڈسکرپشن میں دیتے ہیں اس کے علاوہ ہماری یہ ایمیل اڈریس بھی ہے یہاں پہ اپنا کوئی بھی موقف دینا چاہے گا تو ہم اس کو منوان چلائیں گے اگلے پروگرام تک لئے ابنے مضبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ